ایک کسان تھا اس کے دو بیل تھے اس کے ایک دن اس کی شاگی ہو گئے کس کی بیل کی؟ نہیں کسان کی کسان کی شادی ہو گئی پھر پتنی بہت اچھا اچھا کھانا بناتی تھی تھوڑا سا کسان اپنے بیلوں کو بھی کھلا دیتا تھا ان دونوں بیلوں کا نام تھا منگر موٹی ارے واں اور نا ایک بار پھر وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے پھر بھائی کہتا ہے کی ایسا کچھ کرو کینا وہ اس کو بیچنا پڑ جائے کس کو؟ پتنی کو؟ دونوں بیلوں کو اچھا بیلوں کو بیچنا پڑ جائے اس کے بعد وہ کرتی ہے ایک بہت گندی آدمی سے بولتی ہے کینا تب رات میں پورے لوگ سو جائے تم نا جو اناج ہے اس میں آگ جلا دینا اوڑی بابرے اس کے بعد آگ سے تو پوری پھسل جل جائے گی ہاں اس کے بعد پانی سے بھی خراب ہو جاتی ہے اوڑی رات اس کے بعد مانگلو مورتی جگہ تو وہ بھین 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 ایسے کرے تو وہ پتنی نے پنکھا چلایا اچھا پنکھیا چلانے سے کیا ہوتا ہے اچھی سی مینہ جاتی ہے اچھا پھر اس کے بعد مانگلو مورتی توڑ کر گلی چھو بھاگے تب تب وہ ان دونوں کو دیکھ کر بھاگ گیا اس کے بعد لوگ بھی جگ گئے اس کی آواز سے ارے تمہارے آگ لگ گئی آگ لگ گئی پھر کسان اٹھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بہت اداس ہوا پھر بیلوں سے بول ہم لوگوں نے اتتی اچھے کھیتی کری تھی انا جو گایا تھا اس سے پیسے بھی مل جائیں گے ہم اب نہیں ملیں گے پھر پتنی کو بڑا خوش ہوا پھر نا وہ پتنی کہتی ہے ہم ہم کی نا اپنے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے اگر کھانا نہیں رہے گا تو ہم لوگ کہاں سے دی آئیں گے ہم اس کے بعد تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہے ہم سارے پیسے اس کے بعد ہوتا ہے تھوڑے سا ہی وہ تھوڑا سا ناج لے آتی ہے نہیں وہ کھانے کھانے کے لیے سگجی لے آتی ہے تھوڑا سا پیسے تھوڑا سا پیسے اپنے جن میں چھوڑا لیتی ہے آری بابرے ہم اس کے بعد اس کے بعد ہوتا ہے ہاں اس کے بعد ایک جن کہتی ہے کہ تم بیلوں کو بیج دو تو وہ کسان کہتا ہے میں بیلوں کو میں نہیں وہ تو میرے فرینڈ ہے کہ اچھا میں بیج دوں تو پتنی سمجھاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے میں بیج دوں گا تو گندے کسان کو بیج دیتا ہے وہ اور اس کو بہت ڈنڈے مارتا ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے پھر رشی سے بن دیتے ہیں تو بھاگ کر اپنے کسان ہو جاتے ہیں اپنے گھر آجاتے ہیں اپنے گھر باپر پھر گندہ کسان آتا ہے اس کے لیے میں پھر لے جاتا ہے پھر موٹی رشی سے پھر جو موٹی رہتے ہیں وہ مانگل کو دیتا ہے اس کے پاس ایڈیا اگر چبائیں گے تو گیلی ہو جائے گی تو ٹوٹ جائے گی وہ کون ٹوٹ جائے گی رشی اچھ اچھ بھاگی تو پھر کسان آیا تو اتی موٹی رشی سبان دیا پھر اور لوہی کی دروازے میں بن کر دیا اور پھر پھر اس کے بعد وہ جو مانگل رہتے ہیں اس کو تھوڑی سی بیماری رہتی ہے آری رام رام اسے وہ جل 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 جبا پاتا نہیں ہے ٹھیک ہے موٹی چبا لیتا ہے ہاں چل دی پھر موٹی کو موٹی کو بہت پٹائی لگاتے ہیں آری رام رام اس کے بعد بن کر دیتے ہیں اس کے بعد پتنی کہتی ہے گندی آدمی کو تم نے اس کی اناج کو جلا دیا تو یہ روپے تمہارے پاس تو دیکھ لیتا ہے کسان جو اچھا کسان رہتا ہے وہ پتنی کو مارتا ہے پھر بھگا دیتا ہے کہ تم نے میرے بیلوں کو بھگا دیا میرا کھیت جلا دیا ایسا کرتا ہے وہ گصہ ہو جاتا ہے اپنی پتنی سے پھر بھگا دیتا ہے اس کو پھرمائی کے جاتی ہے اس کے بعد بیل یہ سی کرے توڑتے ہیں صبح تک جلدی جلدی تو موٹی ایڈیا لگتا ہے کہ سونگیں گے تو اپنے گھر کا راستہ مل جائے گا تو پتنی کے مائی کے چلے جاتے ہیں پھر ان کو سمجھ میں آجاتا ہے پتنی رو رہے ہیں پھر بھاگ کر پھر سونگنے رکھتے ہیں پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں کسان کسان ان کو دھونتا ہے پھر نا وہ ایسے ویٹ کرتے ہیں موٹی بولتا ہے پھر وہ پھر اس کا اچھا کسان آجاتا ہے مانگر موٹی کہتا ہے اس کے بعد گندر کسان آجاتا ہے دوکٹر کو جو بیلو کل نا ایک سکشن لگا دیتا ہے اور اس سے بھے ہوش ہو جاتے ہیں آجی وہ آب رہی تو وہ لے کر آیا تب تب پتنی اور اس کا بھائی بہت سارے گندے لے کر آ گئے اس کے بعد پتنی ڈاکٹر کا ہاتھ روگ دیتی ہے اچھا کہ میرے بیلوں کو کچھ مت کرو اس کے بعد وہ جو پتنی آگھنے مج المسار پتنی کیا جاتے ہیں ہوس rodz پتنی کر لگتی ہے ہوس چاہتنے ہے ہوس چگہتے ہیں اس کی پتنی آجائے گی تو ایسا ہی ہوگا نہیں ہاں میں تو لگتا ہے چیکو کی شادی